امران خان صاحب نے آپ کو منع کیا ہے کہ کچھ معاملات میں ان کی نہ سنی جائے یہ خبریں آ رہی تھی ان کے لئے بات ہم سننے کے لئے خبریں کرنے والے ہیں سازش وہی کرتے ہیں اور کون سا کام ہے آپ سن رہے ہو مجھے ہم کس کے آگے بات کرتے ہیں یاد رکھیں ہم بہنے ہیں نا ہم صرف اپنے بھائی کے لئے کھڑے ہیں اول تو سیاست کئی ہو رہی ہو تو دکھا دیں سیاست ہوتی ہے اسیبلی کے اندر اس کے علاوہ تو سیاست کوئی نہیں ہے نا ہم بہن سیبلیوں میں انڈولڈ نہیں ہیں لیکن جہاں ہمارے بھائی کی بات ہوئے گی ہمیں کوئی روپ نہیں سکے گا تو یہ پھر کون خبریں ایسی نکال رہے ہیں ہمیں جا پتا جو دشمنیاں وہی کر رہے ہیں نا یہ ان کا خبول ہے کہ عمران خان کے لئے اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے اگر کوئی اتجاج نہیں کرے گا عمران خان کے لئے ہم کریں گے اتجاج اور اگر ہمارے ساتھ ہم پاکستانیوں کو کہیں گے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور عمران خان کو رہا کروائیں ہم اپنے بھائی کے لئے مانگیں گے یہ آپ کو یہ اگر کنفیوچن ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی اور ہمارے بھائی کی ہمارا بھائی ہے ہم اس کے لئے انشاءاللہ جب تک وہ رہا نہیں ہوتے ہم اس کے لئے کھڑے ہیں جب سے یہ خبریں چلیں اس کے بعد عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے بات ہوئی ہے اس معاملے پہ انہوں نے کیا کہا ہم کیا معاملہ جو کرنے والے ان کو بھی پتا ہے سازش ہی ہوتی ہے نا دیکھیں پی ٹی آئی کیا ہے ہمارا بھائی ہم اپنے بھائی کے لئے تو کھڑے ہوں گے نا اور اگر آپ کہتے ہیں پارٹی کے معاملہ پارٹی کے مارے ہمارا انٹریسٹ بھی نہیں ہے ہمارا انٹریسٹ ہے صرف عمران خان اور اس کے لئے تو ہم کھڑے ہیں یہاں ہی کھڑے ہوتے ہیں آپ کو یہی نظر آتے ہیں تو کیا آپ نے خان صاحب کو یہ چیز کہی کہ بھئی میں آپ کے سٹینس کے ساتھ کھڑی اس سیاسی معاملات میں میری کوئی انٹریسٹ نہیں ہے بتانے کی ضرورت نہیں خان صاحب نے کہا ہی نہیں تھا یہ تو یہ تو کورٹ کی اجارت تھا کہ یہ جو کورٹ کمیٹی کے اجلاس میں یہ کورٹ تو جو کہنے والے ہیں پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کے یہاں پہ کوئی انٹریسٹ نہیں ہے آپ فکر نہ کریں جو چیز یہ کرے گا خود ظاہر ہوتے جائیں گے یہ مروت صاحب کے بارے میں کال افواہ اڑی ہے کیوں اس طرح کی افواہ ہے آپ پھر آپ کہہ رہے ہیں پولٹیکل باتیں پوچھ رہے ہیں آپ سازش کر رہے ہیں آپ سازش کر رہے ہیں کیا ان کے لیے بھی بولو کہ جو وہ لوگ پسیمیوں کی فیانس نہیں کیونکہ یہ پوچھ رہے ہیں میں نے کہا ماں پوچھ رہے ہیں آپ یہ پلیس ٹائم ضائع نہ کریں ملٹری کوٹس میں ہمارے سارے کوٹس کے اندر جو عمران خان سے آپ جاننا چاہتے ہیں ہماری بات عمران خان سے کیا ہوئی دیکھیں آپ اہم معاملے کیا آئیں اس وقت لوگ جیلوں میں ہیں اس سے اہم کوئی معاملہ ہے پی ٹائے کے پاس یا عمران خان کے پاس عمران خان کو کس کی فکر ہے جو لوگ جیلوں میں ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں ملٹری کوٹس میں دیکھیں ہمارا بھانجار یہ نورین نیازی کا ان کا بیٹا ہے وہاں پہ حسان نیازی وہ ملٹری کوٹ میں ہے اور بہت زیادہ ہمارے جیل میں کافی لوگ ہیں ہمارے ایک نہیں ہیں بہت لوگ ہیں وہاں پہ ایک نام نہیں آپ لے سکتے ہیں میں تو صرف ان کا بتا رہی تھی باقی بہت لوگ ہیں اب وہاں ہمارے باقی جیلوں میں خواتین بھی ہیں میہ والی کے جیل میں وہاں پہ بھی ہیں ہمارے نے اگر کوئی بات کرنی ہے عمران خان کے ساتھ جو بات ہوئی ہے یہ ہوئی ہے ہم نے ان کے ساتھ یہ ڈسکاس کیا ہے کہ ان کی فیملیز کو ہم کیا سپورٹ دے سکتے ہیں اب یہ یہ پارٹی کو کرنا چاہیے یہ پارٹی کو کرنا چاہیے اور لوگ کر رہے ہیں لیکن لائرز بھی اس پر کام کر رہے ہیں ہم میہ والی میں بھی کریں گے سپورٹ ہم دعا خیر بھی کر رہے ہیں ان سب کے لیے اور یہ چیزوں کے اوپر آپ فوکس رکھیں ساروں کو فوکس کرنا چاہیے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے اچھا علیمہ خان صاحب پانچ سے چھ مہینے پہلے آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ باہر نہیں آنے دیں گے وہی ہوا ان کو باہر نہیں آنے دیا گیا آج کیا کہیں گی عمران خان صاحب کب تک باہر آتے دکھائے دی رہے ہیں آپ کو دیکھیں ابھی جو کیسز لگے میں یہ بہت ضروری تھے جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں جج کہ ان کو یہ کنفیوجن ہے کہ پاکہ ہم یہ پاکستانیوں کا ملک ہے اور ایک چھوٹی سی کہانی بھی بتانا چاہتے کہ ایک دن ایک باپ اپنے بچوں کے لیے جائداد چھوڑ کے جاتا ہے اس جائداد میں سے جو ایک بہین کا ہے نا جائداد وہ بھائی کھا جاتا ہے ٹھیک ہے بہین کو کہو کہ اچھا انصاف چاہیے تو آپ پورٹ میں چلے جاؤ وہ کہتی ہے میں اپنا رشتہ نہیں خراب کروں یہ کہتی ہے نا ہاں میں رشتہ نہیں خراب کروں گی جس نے میری جائداد کھا دی ہے یہی ہوئے نا اسی طرح آپ یہ جو کیس چل رہے ہیں نا یہ اسی قسم کا کیس ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھیجا کہ آپ کے اوپر کہ یہ ان کی حکومت گرا دو یہ کیس وہ ہے کہ عمران خان نے کس کو کہا غداری انہوں نے کہا غداری وہ ہوتی ہے جب آپ ملک سے باہر جن لوگوں کو آپ بتاؤ یا اپنا سمان یا اپنے ملک کے بارے میں باہر کسی کو انفرمیشن دو عمران خان کو سزا کس کیس کیلئے مل رہی ہے اس میں دشمن کون تھا جس کو عمران نے یہ انفرمیشن دیا پہلے یہ اس کی یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایڈنٹفائی کریں کہ کون وہ دشمن تھا جس کو عمران خان نے اس سائفر کے بارے میں بتایا کہ سائفر کے اندر وہ والی انفرمیشن ہے کہ ان کی حکومت گرا دو وہ دشمن کون تھے وہ پاکستان کی عوام تھی یہ کیس عمران خان کے پر وہ ہے غداری کا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو جب بتایا ہے تو آپ نے کس کے ساتھ غداری کیا ہے بس صرف یہ نہیں سمجھ آری یہ تو سمجھ آگی کہ اپنے لوگوں کو ان کا جب جب ان کا ووٹ چوری ہو رہا تھا تو عمران خان نے ان کو بتایا تو آپ کا ووٹ چوری ہو رہا ہے یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے اب بتائیں عمران خان نے غداری پھر کس کے ساتھ کیا ہے اگر اپنے لوگوں کو بتانے کی غداری کی ہے اور وہ کون ہے جس کے ساتھ عمران خان نے غداری کی ہے کیونکہ یہ میسج پھر سے میں بتا رہی ہوں ڈانرل لور نے بھیجا تھا جنرل باجوا کے لیے کہ ان کی حکومت گراؤ اب غداری تو لوگوں کے ساتھ ہو رہی تھی جن کا ووٹ چوری ہو رہا تھا اب نرازگی جس کے لیے عمران خان اور شاہ محمود کو سزا ملی رہی ہے دستہ سال کی وہ یہ ہے کہ آپ نے باجوا صاحب کا پیغام لوگوں کو کیوں سنا ہے وہ تو صرف باجوا صاحب کے لیے تھا آپ نے ان لوگوں کو سنا دیا اب مجھے بتائیں کہ یہ سزا کو سنتے ہوئے ان کو اتنے دن ہو گئے ہیں ججز کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے فیصلہ کرنے کے لیے اب یہ کیا مشکل پیش آ رہی ہے کہ عمران خان یا شاہ محمود غدار ہیں کے نہیں ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہو سکرا کہ عمران خان اور شاہ محمود غدار ہیں کے نہیں جو غداری کا تمغہ دیتے فانتے پھر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ججز کو بھی پوچھا جائے گا پہلے ہم سارے پاکستانیوں کو بتا دو کہ ایک دفعہ بتا دو